جی الیکشن شیڈول کے مطابق امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگیاں حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے سابق ڈوینل صدر پاکستان تحریک انصاف اجاز حسین جنجوہ کی جانب سے ملتان کے دو صوبائی اور ایک جو ہے وکومی سمبلی کے حلقے سے کاغذات نامزدگیاں حاصل کر لی گئی ہیں تو اجاز حسین جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہے سر تبارہ سے سیاست میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی حاصل آپ کی جانب سے کر لیے گئے ہیں کون کون سے حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کر گئے ہیں اور کس حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیں گے میں 1977 سے ایک سیاسی کارکون ہوں اور سوشل ورکر بھی ہوں میرا جو ملتان میں ورک ہے کام ہے میری زندگی پوری ملتان میں گزری ہے تو میں تو کبھی بھی اس طرح کا کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے مجھے جو بھی ورک ملتا ہے میں نے جو پی ایچ اے میں کام کیا ہے میں نے پالٹی سے بالتر ہو کر کام کیا ہے اور لوگوں کے لیے ورکنگ کیا ہے شہر کے لیے ورکنگ کیا ہے آج بھی اگر لوگ مجھے جو کاغذ لیے ہیں میں نے پی پی دو سو سولوں اور این ایک سو انچاس سے میں پیپر جمع کراؤں گا اگر ملتا سمجھیں گے ملتان کے لوگ کہ میں ملتان کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو میں اریکشن کنٹیسٹ کروں گا اگر میں سمجھوں گا کہ کوئی ایسے حالات واقعات نہیں ہیں تو ہم اپنا کام کریں گے اپنا بزنس کریں گے جو پہلے کر رہے تھے وہ کریں گے ایک سائٹ سے بیٹھ ازاد حیثیت میں لڑنے کا ابھی تک فیصلہ کیا ہے کاغذات نامزلگی حاصل کر لی ہے یا کسی سیاسی جماعت نے اگر آپ کو ٹکٹ آفر کی تو کسی سیاسی پلیٹ فارم سے لڑیں گے بلکل ایسے ہی ہے اگر کوئی حالات واقعات مناسب ہوئے تو ضرور کسی پارٹی سے ہی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا ہے واسطہ رہا ہے لڑوں گا اگر حالات واقعات نہ ہوئے جو میں پورے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں اس وقت نہ ہوئے تو پھر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے ازاد حیثیت سے دیکھیں گے وہ بھی حالات واقعات دیکھیں گے تو اس حساب سے ازاد لڑیں گے جی چیئرمن جو ہے سابق پی ایچ اے اور سابق ڈبینل صدر پاکستان تحریکہ اجاز حسین جنجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی جانب سے ملتان کے دو صوبائی اسمبلی اور ایک قومی اسمبلی کے حلکوں سے آرہو آفیسز سے کاغذات نامزدگیاں حاصل کر لیے ہیں جی